چھٹی کلاس کے سبھی ودارتیوں کا آن لائن سٹڈی مسواگت چپٹر نائن اکسرسائز نائن پوائنٹ ٹو ٹوٹل نمبر آف اینیمل ان فائیو ویلیج آر یہ ویلیج ہیں ای بی شی ڈی اس میں اسی اینیمل ہیں بی میں ایک سو بی سی میں نبی اور ڈی میں چالیس اور ای میں کتنے اینیمل ہیں ساٹھ تو پریپیر ایک پیکٹوگراف دیز اینیمل یوزنگ ون سیمبل یہ کروز کا سیمبل یوز کر کے ٹو ریپریزنٹ ٹین یعنی کہ ایک سیمبل یوز کریں گے تو اس کو ٹین اینیمل کے برابر مانے جائے گا اور پھر یہ کیسٹن دے دیا ان کیسٹن کے ہم نے انصر دینے ہیں اکسرسائز نائن پوائنٹ جو ون تھی اس کا الٹا اس میں نائن پوائنٹ ون میں اس پرکار سے تھے ہمارے پاس یہ دے رکھے تھے اس نے رہیم کی یہ باسکیٹ تھی ایک باسکیٹ میں کتنے سو پھروٹ باسکیٹ کے برابر اس نے چیتر بنایا تھا تو اس میں سی اب اس پرکار بنانے ہم نے جو نوما چیپٹر ہے دوسرا اس کے نو پوائنٹ ایک جو اکسرسائز ہے اس کے اندر کن وٹ کر کے دکھانا ہے یعنی کہ دیکھو کیسے کریں گے اس میں ایک لائن میں ہم ویلیج لکھتے ہیں یہاں پہ ویلیج اے بی سی ڈی اور ای ویلیج ہیں اس میں یہاں پہ لکھتے ہیں اس میں نمبر آف اینیمالز نمبر آف اینیمالز اے کے اندر اسی ہیں بی کے اندر ایک سو بیس سی کے اندر کتنے ہیں نمبر ایڈ کے اندر چالیس اور اے کے اندر ہے کتنے شاٹھ اب اس نے کہا کہ ایک کروز کا نسان لگا کے اس کو سرکل میں روکنا ہم نے اس پرکار سے وہ کتنے کس کے برابر ہوگا دس اینیمال کے برابر ہوگا اب دیکھو تو اس میں تو کتنے سیمبل بنے گی یہاں پہ اب اس میں جو پکٹوگرام بنے گی یہاں پہ ایک دس کے برابر ہے تو آٹھ ہو جائیں گے اس میں ایک دو تین چیار پانچ چھ سات آٹھ اس میں اس پرکار سے کروز کا نسان لگانا ہم نے چھوٹا سرکل یوز کر کے اس کے اندر کروز کا نسان یوز کرنا ہے ایک سرکل میں دس اینیمال ہے تو کتنے ہو گئے ہیں آٹھ سرکل ہو گئے تو کتنے ہو جائیں گا اسی اب اس کے اندر بارہ بارہ سرکل بنانے ہیں ہم نے ایک دو تین چیار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اور بنائے دو بیچ میں گیارہ بارہ اب سب ہی میں اس پرکار سے نسان لگانے ہیں تو یہ پکٹوگراف بنایا دیا ہم نے سب ہی سرکل میں اور ایک سرکل کی سکوری پریزنٹ کرتا ہے دس پسووں کو دس اس میں دس اس میں تو بارہ ہے تو بارہ ہم کتنے ہو جائیں ایک سو بیس اب اس میں نو سرکل بنیں گے ایک دو تین چیار پانچ چھ سات آٹھ نو نو سرکل ہیں تو نو میں اس پرکار سے نسان لگا کے دکھانا ہم نے اس میں دو تین کیسان ہے انگیری بنیں گے دو تین چیار ہوں گے تو چیار میں چار سرک کیسان بڑے سی تو چھے میں اس پرکار سے تو یہ کیسان تھا اس میں بس اب کیسان دے رکھیں اس نے کیسان فارسٹ اس میں کیسان دیا اس نے ہاو مینی سیمبل ریپریزنٹ اینیمل آف ویلیج ای ویلیج ای کے دیکھو اس میں ایک دو تین چیار پانچ چھے تو کیا انصر آ جائے گا اس میں چھے کتنے سیمبل یوز ہوئے اس کے اندر چھے ویچ ویلیج ہیز دا میکسیمم نمبر آف اینیمل کس ویلیج میں سب سے زیادہ اینیمل ہے تو بی میں ہے تو اس کا انصر کیا جائے گا بی بی ویلیج میں مور اینیمل ہیں ویچ ویلیج ہیز مور اینیمل ویلیج اے اور شی اے اور شی سے کون سے گاؤں میں زیادہ ہیں اے میں اسی ہیں سی میں نببہ ہے تو ان دونوں سے زیادہ تو کس میں ہیں ب میں ہی ہیں تو اس میں لکھیں گے بی ویلیج مور اینیمل دین ویلیج اے اور شی دونوں سے اے سے اور شی سے دونوں سے ادھکے اینیمل کس گاؤں میں ہے ب میں ہے تو یہ تیسرے کا انصر تھا اس میں اب اگلہ دیکھو اس میں ٹوٹل سٹوڈینٹ دے دیا اس نے ٹوٹل سٹوڈینٹ سے چیارسو پانسو پیتیس چیارسو بیتر سسسو سسسو تیس یہ اس نے ایئر دیئے اب اس کے اندر یہ اس پرکار کا چتر بنانا ایک چیتر کس کے برابر ہوگا سو سٹوڈینٹس کے برابر ہے تو اس میں تو چیارسو ہیں تو چیارچیتر بنیں گے اس میں پانسو پیتیس ہیں تو پانچ چیتر پورے بنیں گے ایک چیتر کو ہم آدھ دے کے برابر بنائیں گے اس میں چیارچیتر پورے بنیں گے ایک چیتر پر چھتر ہے تو آدھ دیشے تھوڑا جیادہ بنائیں گے اس میں چھے بنیں گے اس میں چھے بنیں گے تھوڑا سا اور تو دیکھو اس میں پیکٹوگراب کیسے بنیں گے دوسرے میں اب اس کے بنانے ہیں سیمبل دے رکھے اس نے اس پرکار تیک تو اس میں سرکل ایک اس پرکار سے یہ بنانے ہیں یہ سو سٹوڈینٹس کے برابر ہے تو اس میں چیار بنیں گے اس پرکار سے ہم نے چیار بنانے ہیں تو کمپلیٹ چیار بنائے دیں گے اس میں کچھ نہیں کرنا ہم نے اس پرکار سے چیار یہ جو بھی فیگر ہے یہ ہو گئے چیار سو کے برابر اس میں پانسو پینتیس ہیں تو پانسو تو پانس تو صحیح بنیں گے اس میں یعنی کہ پوری فگر بنے گی پانچہ کی تین چار اور یہ ہوگی ہمارے پاس پانچ پانچ پورے ہوگی پینتیس ہے یعنی کہ آدھے کے لگ بگ ہے تو اس میں تھوڑا کم بنائے دیں گے اس پرکار سے ایک سائیڈ کے جو لائن ہے نا ایسے دنڈے لگائے دیں گے اس میں بیس یہ پینتیس کے برابر ہو جائے گا اب اس میں چیار تو پورے آئیں گے تو چیار جو سٹکچر ہم وہ ہم نے پورے بنائے نہیں ہی میں اور یہ پچھتر ہے تو اس میں پورا آدھا بنائے دیں گے اس پرکار سے ایک دنڈہ اور لگائے دیں گے ایک دنڈہ اور نیچے نہیں لگائیں گے تو یہ چیار سو بہتر کے برابر ہو جائے اس میں چھے بنیں گے تو چھے سٹکچر بنائے نہیں ہم نے اس میں تو چھے سٹکچر تین چیار پانچ اور یہ ہوگی ہے ہمارے پاس چھے تو اس پرکار سے اس میں ست سو تیئیس ہیں تو چھے تو پورے بنیں گے تیئیس کا جو پارٹ اس کو ہم تھوڑا کم لے لیں گے اور چیار ہوگے اس میں اور اس میں پانچ اور یہ ہوگا ہے ہمارے پاس چھے تیئیس اور ہے تو اس میں چھوٹا سا سٹکچر اور بنائے دیں گے بس اتنا یہ بتیرا تو اس میں اس پرکار سے یہ سٹکچر بنائنے تھے ہم نے دوزار چیار کے ایک سیمبل یعنی کہ ایک چیتر کس کے برابر ہے سو سٹوڈنٹس کے برابر ہے تو ان کے امنا سیمبل بنائنے تھے اب کیسن بھی دے رکھیں اس میں کچھ کیسن کے بھی کرتے ہیں دیکھو دیکھو یعنی کہ دوزار دو میں دوزار دو میں کتنے سٹوڈنٹ ہے چھت سو تو کتنے سیمبل ہوگے اس میں تو سیمبل یہاں سے دیکھ لیں تو چھے سیمبل ہوگے ایک دو تین چیار پانچ چھے تو اس کا انصر کتنا آئے گا شکس سیمبل اس کے اندر جو سیمبل ہے وہ پانچ ہیں پانچ سے تھوڑا اوپر ہیں پانچ سو پینٹس میں دیکھو پانچ تو کمپلیٹ ہے تین چیار پانچ اور یہ کیا ہے اس میں آپ تو کتنے سٹکسر ہوگے اس میں ساڑے پانچ لکھ سکتے ہیں اس کو لگ بگ ہے پانچ سہی ایک بٹے دو لگ بگ اتنے اپروکشیمیٹلی اس کے اندر ہم یہاں پہ کوئی بھی سکل بنا سکتے ہیں کوئی بھی فگر بنا سکتے ہیں ایک میں دوسری میں بھی اسی پرکار سے اس پرکار سے ٹرینگل میں پوائنٹ بھی لگا سکتے ہیں سرکل کے اندر اس میں ہمیں یعنی کہ ہی سا کرتی کو بدلنا ہے بیس اور باقی کچھ نہیں کرنا ہے تو یہ ایکسرسائیس مابت ہوگی تینکیو جائن جے بارت